نمازکار ساتھی آپ کا سواگت آپ کے یوٹیوب چینل ٹریڈ ویترانک چلے دوستو شروعات کرتے جیسے کہ اپنے کوارٹر فور ریجلٹ کی سیری چل رہی ہے تو اس کے اندر آج ایف ایسل کا کوارٹر فور ریجلٹ ہے ایف ایسل کوارٹر فور ریجلٹ کیسا ہے اور کیسا آؤٹکم نکل گیا ہے کیسے رہنے والے آگے کا ٹریڈنگ سیسن ان سب کے بارے ہم بات کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اپنے چینل سسکرائب نگے پہلے چینل کو سسکرائب کر لیجی اور بیل ایک کو بچانا بلکل نہ بھولیے تو فرس فرس شو سولوشن لیمٹیڈ کمپنی کے بارے ہم نے سمیں سمیں کول بھی رہا سمیں 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 اس کو ریکاور بھی کیا ہے کور بھی کیا ہے اور جب جب ہم نے سمیں یہ بھی ٹارگرد ہے وہ سارے ٹارگرد بھی ہمارے ہٹ ہوں ہیں اور جب بھی اس کے کوارٹر ٹو کوارٹر ٹری کوارٹر فور ریجلٹ ہے تو جب بھی میں ہے کہ کوئی بجانا بلکل نہ بھولیے تو فرس آر سولوشن لیمٹیڈ تو کمپنی کے بارے میں زیادہ ایکسپین کرنے جو ہوتا ہے کمپنی آئیٹ سیکٹری کمپنی ہے انٹیلیجنٹ انٹیلیجنسی کے اندر کمپنی کام کرتے ہیں کمپنی بہت اچھا سیگمنٹ کے اندر کام کرتے ہیں یوکے کے اندر بھی ان کا کافیشہ وینچر ہے کلاود سروسنگ کمپنی دیتی ہے ای پی سروس دیتی ہے کئی چیز کمپنی کام کر رہی ہے تو کمپنی کی زیادہ ایکسپین کرنے کے جو ہوتا ہے کمپنی سوفٹر میکنگ کمپنی ہے تو چلی سمجھتے کوارٹ آف ووکر ریزلٹ کیسا ہے تو پلیز ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیے تو یہ دیکھئے کہ آج کی دن یعنی پانچ مائی دو جب آئیس تو آج کی دن اس کا کوارٹ آف ووکر ریزلٹ ہے تو کسی تک کوئی ڈیویڈن ڈیل دیکھنے ایک بجے تو موٹا موٹا دو بجے تک پورا اپ ڈیشن نکل کے دیکھنے کو ملا ہمارے کو اب کیسا ہے رہا اس کا کوارٹ آف ووکر کے اندر اس کی ارننگ وہ سمجھتے ہیں دیکھیں ان کی ارننگ سو کس میں ان کی سبسیڈی کمپنی سب کا ملا کے آیا تو ان کی ارننگ جو آئی ہیں وہ لیکس کے اندر ہے تو اسے سوڑا سیمپلیفائی کرے سمجھتے ہم کروڑ کروڑ کے اندر تو ہم چلتے اس کے ڈیویڈن ڈیل آو کافی اچھے کمپنی نے ہیلی ڈیویڈر مینٹین پی آؤٹ رکھا ہے 51.40% کے حساب سے اب کیسی ہے اس کے quarter 4 کی ارننگز وہ سمجھتے دیکھیں مارچ دو جا بائیس اس quarter میں ان کے سیل ہوئی ہے 1544 کروڑ بھیگی اپریسن پروفیٹ نکل کے آتا ہے ان کو 255 کروڑ بھیگا اور نیٹ پروفیٹ کی بات کریں گے تو اس quarter میں نکل کرے 132 کروڑ بھیگا ساتھی ساتھ آپ دیکھیں گے ارننگ پارسیل ہے ان کا 1.90 بھیگا last quarter کمپیزنگ گتر دسمبر دو جائے اس تو last quarter ان کی سیل تھی 1464 وہ بڑھ کے ہوئی ہے 1544 اپریسن پروفیٹ ہمارا 238 سے بڑھ کے 245 کروڑ ہوا ہے نیٹ پروفیٹ ہمارا 135 سے گھٹ کے 132 کروڑ ہوا ہے تو نیٹ پروفیٹ میں گھٹت دیکھنے کو ملی ہے بات اپریسن پروفیٹ ہم بڑھا دیکھنے کو ملی ہے سیل میں تھوڑا سا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے quarter quarter earning per share کے اندر آپ نے آپ کو 0.4% کی تیجی دیکھنے ہو ملی دیکھیں گے 0.94 سے بڑھ کے 0.94 سے گھٹ کے sorry earning per share 1.94 سے گھٹ کے 1.90 ہو چکا ہے یعنی 4% 0.4% کی گھرافت دیکھنے ہو ملی ہے نیٹ پروفیٹ کے ساتھ earning per share کے اندر بھی 1.94 سے گھٹ کے 1.90 ہو چکا ہے اب last year comparison last year march 2019 last year sale 1463 کروڑ وہ بڑھ کے ہوئے 1.544 کروڑ operation profit 234 تو وہ بڑھ کے ہوئے 245 کروڑ net profit 47 کروڑ تو وہ بڑھ کے 132 کروڑ earning per share 0.566 سے بڑھ کے 1.90 ہو ہے تو آپ ایک چیز سمجھیں quarter quarter sell earning per share اور net profit میں اچھا اضافہ دیکھنے کو ملے 50% سے اضافہ دیکھنے profit میں بڑھ دیکھنے ہو ملی sale کے اندر بھی ہمیں quarter 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 دونوں بڑھ دیکھنے ہو ملی ہے but quarter quarter wise تھوڑا down fall but year away to mille july result is a good on means to company performance is to company performance دیکھنے کو نہیں ملی is quarter میں share holding pattern pattern to share holding pattern سمجھتے مارس 2 20 اس quarter میں promoter کی holding 53.66 last quarter میں بھی same تھی FIS holding 7179 last quarter 9.60 7.79 DIS holding last quarter 14.78 14.75 FIS DIS holding holding 7.79 order holding 2.34 2.44 sell میں اضافہ ہے but quarter quarter wise result خراب دیکھنے ہو ملا جول دیکھنے ہو ملا یہ تھوڑا سا پہ ساد اس میں FIS اور DS holding decrease کری یہ negative point ہے تو دیکھیں اس کا impact آپ کو آج کی دن ہی سمجھ آئے گا کیونکہ آج open market میں ریجلٹ آئے تھا تو آپ دیکھتے ریجلٹ آنے کے بعد کیسے ریجلٹ آئے سیزن گوگل پہ اپن کر لیا تو ریجلٹ آئٹ کم آئے تو اس کے بعد شیئر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 2.52 پرسن گراوٹ کے ساتھ بند آج کی دن پہ آج اپن ہوتا ہے 108 روپے 10 پہ ہائی مارس 124 روپے پیچھانے پیسے کا لو مارس 112 روپے 50 پیسے 52 آئی اس کا 122 روپے 55 پیسے 52 لو اس کا 112 روپے 50 پیسے یعنی آج کی دن 50 لو بریک کر دیا ہے دیکھیں 5 دن کے اندر 8 آٹھ پرسند گراوڑ دکھا چکا ہے 1 مند کے اندر 13 پرسند گراوڑ دکھا چکا ہے 6 مند 43 پرسند گراوڑ دکھا چکا ہے year to date کے اندر 40 پرسند گراوڑ دکھا چکا ہے अب دیکھیں 52 لو کے آس پر جا چکا ہے تو کیا اور بھی گراوڑ ہوگی کرنی اگر یہ 100 روپے ملتا تو بھائی کر سکتا کیونکہ دیکھیں کمپنی اچھا کمپنی سب کچھ اچھا ہے بھٹ آج کمپنی نے 52 لو بھریک کر آ اچھ بھکوالی ہو چکے اچھ آنے کے بعد اور اچھ خاص دیکھیں گا بیریس کینڈل بنی بیریس وہ بھی اس دیکھنے کل کے دن اور ٹریڈ بھی اس کا نیچے کی طرف کلوز ہوئی اس کا جو بھوٹم بنی نیچے کی طرف ہو گراوٹ اور لازمی ہے اگر اگر اور گراوٹ دیکھنے کو ملے گی تو وہ میں گھول رہی رکھئے اگر آپ کو بھریک نہیں کنی اس کے اندر تو آپ کو کرنا اگر اگر سو دس کے لیول کر جاتا تو ایک دو ٹریڈنگ پوزیٹیو ٹریٹر میں جاتا تو فریس بھائنگ کریں اگر سو روپے کے لیول کی سپس پھر آئے گا تو فریس بھائنگ آپ لوگ کر سکتے اس کے اندر آئی ہاپ یہ ویڈو آپ کی